ابراہیم خلیل اللہ مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کعبہ بنا لیں فیہی آیاتم بیناتم مقام ابراہیم قرآن مقدس کے تاہر بہت ساری نشانیاں شہر مکہ میں ہیں کھلی نشانیاں ہیں اور ان نشانیوں میں سے ایک نشانی مقام ابراہیم بھی نشانیاں قدرت کی بہت ہیں اور ان نشانیوں میں سے اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے آیاتم من آیات اللہ یہ ہے اَن خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزْوَاجَ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑوں کو پیدا کرنا یہ اللہ کی نشانی ہے یہ انسان اشرف المخلوقات بنایا گیا اٹھارہ ہزار مخلوقات میں سب سے بے مثال اس کو بنایا گیا اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا گیا یہ نشانی ہے کہ تمہارے لیے تم میں سے جوڑے بنایں اگر خدرت انسانوں کے لیے عورت کو انسان میں نہ پیدا کرتی جناتوں میں عورتیں پیدا کر دیتا اللہ فرشتوں میں عورتیں پیدا کر دیتا اللہ اس کی شان ہے فرزِ محال لیکن پیدا تو ہوتی مگر وہ جو ایک جنسی سکون ہے اور جو جنسی تعلق ہے وہ کبھی نہیں ہو پاتا اسی لیے فرمایا یہ اس کی نشانی ہے کہ اس نے آدم ہی سے عورت کو پیدا کیا آدم کی بائیں پسلی سے حضرتِ ہوا کو بنایا گیا بائیں پسلی اسی لیے حضرتِ مفتی احمد یار خان صاحب نئیمی نے لکھا ہے عورتیں بائیں پسلی سے بنی ہوئی ہیں ان کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا آپ کیلئے بہت پہلے نصیت کر گئے اللہ کرے سب سیدھا سادھا معاملہ رہے لیکن خدا نہ کرے اگر کبھی کچھ چیمی گوئیاں ہو جائیں تو زیادہ سیدھا کرنے کی صرف ان کے لیے نہیں ہے سب کے لیے ہے زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرنا چونکہ زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش کرو گئے تو ٹوٹ جانے کا خطر ہے ٹوٹ جانا میں اس تعلق کا ٹوٹ جانا اور وہ طلاق کی نوبت اللہ مانو والحقیس اس لیے کہ انہیں حضرتِ آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا اچھا جنت میں پیدا کیا گیا اس پر آپ تقریریں سن چکے ہیں عورتوں کو اپنے وقار کی اہمیت کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم جنت میں پیدا کی ہوئی چیز ہیں چورہوں پر ناچنا ہماری شام نہیں ہے ہم جنت میں پیدا کی گئی ہیں اس لیے غیر محرموں کے لیے تیار ہونا یہ ہماری شام نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث موجود ہے جو عورت اس لیے تیار ہوتی ہے کہ کوئی غیر محرم اسے دیکھیں تو ملعی علیہ کے سارے فرشتے اس پر لانت بھیجا کر اب آپ خود اندازہ لگا لیجئے ایک طرف معصوم مخلوق ہے جو فرشتوں کی جماعت ہے جن سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں ہے وہ معصوم ہیں اور ایک طرف فرضی باباؤں کی جماعت ہے جو پانچ پانچ سو روپے لے کر جھوڑ بولتے ہیں جو جناب دھائی دھائی سو روپے کا لگتاویز دیڑ سو روپے کا لگتاویز سو روپے کا لگتاویز بنا بنا کر دیتے ہیں آپ دیکھیں آپ کی سوچ یہ ہے کہ ہمارے گھر کی پرکت لڑ جائے گی تو ہم فلانے سے تاویز لے آئیں گے ہمارا کام بن جائے اور رحمتِ عالم فرماتے ہیں معصوم مخلوق پر دعائیں کرتی ہیں لانت بھیجتی فیصلہ آپ پر ہیں آپ کو گناہ گار بابا کا تاویز کام آئے گا یا فرشتوں کی لانت بھاری بڑے گا پریشانی توڑو جیسا ہے ویسا رہنے سے اب کم دادا کرنے کے جکر میں بیڑا گھر ہو جائے دروش شریف پڑھیں اللہمہ صلی اللہ اب اس میں چھڑا چھڑی مت کرو جو چل رہا ہے سوان اللہ یا اللہ یا صبر دروش شریف پڑھیں اللہمہ صلی اللہ سیدنا جدی الحسن والحسین والا علی سیدنا جدی الحسن والحسین وانزلو المقعد المقرب اندکا یوم القیامہ میں کیا آز کر رہا ہوں آپ کو فیصلہ کرنا ہے ایک طرف فرشتوں کی بدعائیں ہیں اور ایک طرف آپ کو جھوٹی تسلی دینے والے لوگ ہیں نہیں صاحب یہ تعبیز لڑکا لو ٹھیک ہو جائے میں دعا کر دوں گا ٹھیک ہو جائے گا فلاں پیر صاحب آ جائیں گے ٹھیک ہو جائے گا یہ صاحب آ جائیں گے ٹھیک ہو جائے گا فلاں صاحب آ جائیں گے ٹھیک ہو سارے اصحاب کے مقام میرے سر پر میں کسی کی تنقیص نہیں کر رہا مگر رحمتِ عالم کا بھی تو ارشاد دیکھو معصوم مخلوق لعنت کرتی ہے اور ہم ان کے ان کے چکروں میں پڑے گی تو غور کرنے کے آج لوگ پریشان ہیں گھر کی ورکت نہیں بھائی بھائی میں اتحاد نہیں لوگوں میں آپس میں محبت نہیں ساس بہو متفق نہیں اولاد کی پریشانی جناب طلاق کے نوبت حالات اتنی خستان ہیں کہ آپ کو میں کیا بتاؤں آپ بھی تو اسی معاشرے میں رہتے ہیں جس سوسائٹی میں میں رہتا ہوں آخر آپ ان امراض کی وجہ کیوں نہیں تلاش کرتے آخر یہ مرض آتے کیوں ہیں پہلے یہ مرض کیوں نہیں تھے تو اس کی وجہ کہیں نہ کہیں آئے گی عورتوں کے حقوق کی پامالی ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے اور عورتیں بے پردہ ہمارے گھروں میں چل رہی ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے تیار ہمارے اور آپ کے گھروں میں عورتیں ہو رہی ہیں ہمارے اور آپ کے گھروں کی عورتوں کی فکریں تبدیل ہیں ہمارے اور آپ کے گھر کی میں سب کی بات نہیں کرتا اچھوں کی تو بات ہی نہیں جن کے دماغ بیہ کے ہوئے ہیں انہی کی اصلاح کی جاتی ہے اور انہی کی صلاح سہی صلاح معاشرہ پر بات ہوتی ہے جو لوگ اچھے ہیں ان کی تو بات ہی نہیں ہے ان کو تو تعریف کی گجرے انہیں پیش کیے جاتے ہیں لیکن میں صرف اتنا کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اس بات پر دھیان دینا ہوگا کہ ہمیں اپنی بچیوں کی پرورش کیسے کرنی ہے ہمیں اور آپ کو اس بات پر توجہ کرنی ہوگی یہ سیریلوں کے دھماکیں یہ فلموں کی رونکیں اور یہ جنابے والا نئے نئے فیشن کی لانتیں اگر ہم اپنے بچیوں کو اپنی بچیوں کو یہی سکھائیں گے ریزلٹ نگاہوں کے سامنے نتیجہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہم مرض کا مدعوہ نہیں کرتے اور سوچتے ہیں مرض ختم ہو جائے ہم پرہیز نہیں کرتے سوچتے ہیں مرض ختم ہو جائے دوائی لے رہے ہیں دوائی دعا اپنی جگہ ہے مگر دعا کے ساتھ ساتھ جس گناہ کی منحوسیت کی وجہ سے یہ پریشانی آئی ہے اس گناہ کو بھی تو روکنا پڑے گا آپ علماء سے پوچھیں کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دعائیں آسمان تک پہنچتی نہیں رد کر دی جاتی ہے اور آپ اس گناہ سے توبہ نہیں کر رہے ہیں اور پھر اللہ صاحب میری دعا قبول نہیں ہوتی فلاں پیر صاحب آئے ان کی بھی قبول نہیں ہوئی فلاں صاحب آئے ان کی بھی قبول کیسے ہوگی مقاشفت القلوب میں امام محمد الغزالی نے لکھا ہے ایک روایت کہ جو شخص بے نمازی ہے نیک لوگوں کی دعا میں بھی اس بے نمازی کا حصہ نہیں ہوتا ہے میں نے والا پڑ دیا اب نیک لوگوں کی دعا میں حصہ کیوں نہیں ہے اس لیے کہ وہ نمازوں کا پابل نہیں ہے گلتی اس کی خود کی ہے یہ بابا کارگر نہیں ہے وہ پیر صاحب کی دعایں قبول نہیں ہوتی وہ مولانا ٹھیک نہیں ہے یہ امام صاحب اپنے ڈیلے ہیں ارے حضرت آپ کیا ہے سوچنے کی بات میں اپنے اسلامی رشتے کی ماں و بہنوں سے بھی گزارش کنوں اس طرف بھی توجہ رکھیں آپ کی فکریں اگر اسلامی نہیں ہیں آپ کی بچیوں کی ڈریس اگر اسلامی نہیں ہیں آج آپ ان کو جینز پہنائیں گے تو کل وہ انڈروائیڈ فون مانگیں گی مانگیں گے اگر آج آپ اس کو بتائیں گی کہ نہیں ہمیں ہرگوینوں کی طرح نہیں چلنا ہے ہمیں تو دختر مصطفیٰ کے نقش پاہ پر چلنا ہے آج اگر آپ انہیں بتائیں گی کہ ایک زینب کبرہ بھی تھی جس نے کربلا میں حسین پاک کی جانشینی کا حق دا لیکن صاحب کیا کرنا خیر کوفان نول آنے سے کیا فائدہ چشن دو اشکی ہی کافی ہیں اگر اثر کریں آگے چلیں اللہ پاک فرماتا اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے وہ چاہتا تو کہیں اور سے عورتوں کو پیدا کر دیتا مگر اس نے تم میں سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کی دمائی پسلی سے حضرتِ ہوا کو پیدا کیا گیا ماں ہوا کو جنت میں پیدا کیا گیا تفصیل میں نہیں جاتا تیزی کے ساتھ آگے بڑھ یہ قدرت کا احسان ہے کہ اس نے کسی اور جنس میں عورتوں کو پیدا نہیں جوڑے بنائے یہ بھی اس کی نشانے ہیں کیا بنائے موسیقی